سلام علیکم فرینڈز ویلکم بیک ٹو مائے چینل دی ہونڈا سینٹر دیکھنے اور سننے والے تمام بھی اس کو خشام دید کیتہ ہونچ ایسا کیا آپ نے ٹائٹل پڑھ دیا ہے کہ آج ہماری ویڈیو کس بارے میں ہے آپ کے سامنے ہونڈا سیوے کھڑی ہے گاڑی سترہ مارڈل ہے اور اس کا مسئلہ کیا آرہا ہے کہ سوری سولہ مارڈل ہے گاڑی اس میں مسئلہ کیا آرہا ہے کہ میں آپ کو بتا دوں کہ اس کا گیر فالٹی ہوا ہے اور گیر فالٹی کس بچہ سے ہوا ہے گیر کی شفٹنگ چھوڑ گی یہ گاڑی گیر نہیں لے رہی اور سب سے خاص بات یہ ہے کہ آر پی ایم اس کے بہت زیادہ ہائی ہونے لگ گئے ہیں تو ریزن آپ کو سب سے پہلے بتاتا چلوں یہ ویڈیو ان لوگوں کے لیے خاص ہے جنہوں نے ہونڈا سیویک رکھی ہوئی ہے اور ان لوگوں کے لیے بھی خاص ہے جو مکینک حضرات ہیں یا الیکٹریشن ہیں جن کو اس گاڑی کے بارے میں اتنی انفرمیشن نہیں ہے چونکہ یہ دوہزار پندرہ کے بعد کی گاڑیاں آئیوں ہی ہے تو میں آپ کو بتاتا چلوں کہ کبھی بھی اس گاڑی کا گرم گیر آئیل آپ نے نہیں کھولنا ہرگز کبھی بھی نہیں کھولنا اس کا صرف گوڑوں کا کام ہوا ہے جو گوڑے ہیں کراس ہیں وہ چینج ہوئے ہیں اور گیر آئیل نکلنے کی وجہ سے گاڑی کا گیر فالٹی ہو گیا تو آپ کو میں بتاتا چلوں کہ ویڈیو تھوڑی میں شارٹ کر رہا ہوں بیچ میں سے کیونکہ ویڈیو بہت لمبی ہو جاتی ہے تو اس کی والپارڈی میں نے کھول دی ہے اس کی جو کوڈ آ رہا تھا وہ سنسر کا آ ر سنسر کا کوڈ آتا ہے اس میں آج اس کی وجہ سے گیر ہیٹ اپ ہونا شروع ہو جاتا ہے گیر آئیل چل جاتا ہے اور گیر شفٹنگ ڈیلے ہو جاتی ہے یا پھر گیر آپ کا سلپ کر جاتا ہے تو جیسے کہ آپ کو نظر آ رہی ہے کہ میں نے اس کی والبارڈی کھول لی ہے اور اس کو میں تھوڑا جو ہے وہ سیٹنگ شیٹنگ کروں گا کھول کے ساو سفائیے کروں گا اس کی بائرین کو بھی میں چیک کروں گا کہ بھائی اس میں کیا مسئلہ ہے تو اس کے بعد کا جو بات ہے وہ آگے ہم دیکھیں گے اور میں آپ کو بتاتا چلوں کہ جن لوگوں نے یہ گاڑی رکھی ہوئی ہے تو ان کے لیے یہ نصیت ہے کہ ابھی تک اگر ان لوگوں کے پاس ایسا کوئی فائلٹ دیکھنے کو نہیں آیا تو آگے کے لیے وہ خود احتیاط کر لیں کہ گاڑی کا جب بھی حصے کا کام کروائے جائے میں اس کی گوڑوں کا کام کروائے جائے تو گاڑی کو میریموم چار سے ساڑے چار گھنٹے یا پانچ گھنٹے کھڑا رہنے دیں اس کے بعد اس کی گوڑوں کا کام کروائیں گیر آئے لگر بائر آگ ہے آپ کا گرم گا� ٹھیک ہے تو ویڈیو بنانے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ بہت سے لوگ میری ویڈیو سے جو ہے وہ سبق حاصل کرتے ہیں اور بہت سے لوگوں کو اتنی نالج کا پتہ نہیں ہے اتنی باتوں کا پتہ نہیں ہے تو میں آپ لوگوں سے کچھ چھپاتا نہیں ہوں کیونکہ اگر میری وجہ سے کسی کی بچت ہو جاتی ہے تو میرے لیے یہ بڑی خوشی بات ہے تو یہ میرے پاس اس کا ہونڈا کا جینون سکینر ہے جو کہ آپ کو نظر آ رہا ہے سکرینٹے میں اس کی سیٹنگ کر رہا ہوں میں نے جوڑ دیا گاڑی وا بس ساری جوڑ کے اس کی سیٹنگ کر رہا ہوں کیلیبریشن کر رہا ہوں گیر کی ای بی ایس کی اور پھر تھروٹل کی گاڑی آپ کے سامنے آگئے گاڑی میں نے سٹارٹ کر لی ہے ٹھیک ہے کوئی پرابلم نہیں کر رہی سب کچھ everything is okay اور سب سے لاس میں ایک سب سے خاص بات آتا ہے جن کے پاس اس کے جینون سکینر نہیں ہے ہونڈا کا جینون سکینر نہیں ہے تو اس کے گیر کی کیلیبریشن نہیں ہوگی لانچ یا آپ کسی میکسی ڈاز یا میکسز یا پھر آپ وی ڈی ایم یا مطلب کسی بھی سکینر کے آپ بات کر لیے ایک سٹرول یا ایک سٹرول ہندرڈ جو بھی ہیں تو یہ سکینر کیلیبریٹ نہیں کریں گے تو آپ کا کام یہ بنتا ہے کہ آپ کے پاس اس کا مینول طریقہ یہ ہوتا ہے گیر کی ایجیسمنٹ کا کہ گاڑی کا تمپریچر جس وقت آپ کا سکسٹی ڈگری سے سیونٹی ڈگری کے درمیان چلا جائے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آر پی ایم چو ہے وہ ہزار سے نیچے آجائے ایک سے نیچے آجائے تو آپ نے گاڑی کے ویل اٹھانے آکے والے کوئ ایم پچیس منٹ یا آدھے گھنٹے کے لیے چھوڑ دیں ایکسلیٹر نہیں دینا گیر آٹومیٹک اس کا ایجیسٹ ہو جائے گا کیلیبریشن اس کی آٹومیٹک ہوگی اور اس کے بعد اس کو آدھے گھنٹے کے بعد اتارنے کے بعد آپ نے گاڑی جو ڈرائیو کرنی ہے وہ بلکل ہلکے پاؤں پر کرنی ہے روڈ پر اس کو نکالیں ساٹھ سے نیچے کی سپیڈ میں منیمم سو کلومیٹر کی ڈرائیو کریں اس کی انشاءاللہ اس کے بعد گیر آپ کا ہنڈر پرسن ٹوکے ہوگا اگر ایک دم سے آپ اس کو گیر کو کھینچیں گے آئل چینج کرنے کے بعد فیلٹر چینج کرنے کے بعد اگر آپ نے گاڑی کو بھاری پاؤں رکھا اور گاڑی کو گولی کیا تو یہ سمجھ دیں کہ آپ کا گیر پھر بھی فالٹ دیا آپ کا جسی ویٹی چین ہوتا ہے وہ بول جائے گا اور گیر آپ کا چوہ ہے وہ ڈیمج ہو جائے گا تو آئی ہوپس آپ کو ویڈیو پسند آئیو اگر ویڈیو پسند آئیو تو میری ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکر کریں اور میری ویڈیو شیئر کرنا مت بونے پھر حاضر ہوں گا لے تب سے کے لئے اجازت اللہ حافظ